انقیب سے خوفزدہ حکومت اوچھے حد کنڈوں پر اترائی ہے آزادی اظہار کے نام نہاد علم بردار حکومت کی ایئر وائی نیوز کی ضبابندی کی کوشش ایئر وائی نیوز کے سینئر انکر پرسن عشر شریف کو حراسہ کیا گیا عشر شریف نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستے دی چیف جسو سطن مللہ نے حکم دیا عشر شریف یا کسی بھی صحافی کو ایف آئی اے حراسہ نہ کرے ایئر وائی نیوز کے سینئر انکر پرسن عشر شریف کو حراسہ کرنے کے خلاف درخواست کی سما دی تو چیف جسٹس سطن مللہ نے وکیل فیصل چودری سے استفسار کیا کہ کیا ایشو ہے فیصل چودری نے بتایا گزشتہ رات کچھ لوگ سادہ کپڑوں میں عشر شریف کے گھر گئے عشر شریف کا گزشتہ رات مجھے فون آیا اور پٹیشن فائل کرنے کا کاف وائن ڈریپل سیون کی سٹوری جب ریک کی گئی حراسہ کرنا شروع کر دیا گیا در کے اوپر سیویلین کپڑوں میں لوگ گئے ویڈیوز بنی ہم نے یہ ڈسائیڈ کیا کہ ہم سانباز آئی کورٹ میں حراسمنٹ کی فائل کرنے کے بعد یہ بھی development ہوا کہ میری عشر شریف سے میرا رابطہ منکتا ہو گیا تو پھر تک وہ جب میں نے کاغذ ان کو بھیجے تھے وہ تو مجھے سائن کرنے میں آگئے حدالت نے کہا پٹیشنر نے کس چک کا اظہار کیا ایف آئی غیر قانونی طور پر ارشد شریف کو حراسط میں لینا چاہتی پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ارشد شریف وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف ٹی ٹی سکینڈل پر کیسٹوری سامنے لا چکی موجودہ حکومت کے وزراء ای آر وائی نیوز کے خلاف دھمکی آمیز ٹوئٹ کر چکی چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ نے ایف آئی اے اور آئی جسلامباد کے مجاز افسر کو آج عدالت میں طلب کرتے ہوئے کہا کہ وضاحت کریں کیوں صحافی ارشد شریف کو حراسہ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس اسلامباد آئی نے حکم دیا ارشد شریف یا کسی بھی صحافی کو ایف آئی اے حراسہ نہ کریں عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آج صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دی ارشد شریف حق اور سچ کی آواز ہیں پیچھے رہنماف آواز شاہدین نے کہا ہے ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا اس کی سخت مسامت کہتے ہیں صحابر شاکر محید پیزادہ اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے دیگر صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا شریف صاحب جو اس وقت حق اور سچ کی ایک آواز ہے پاکستان کا سب سے بڑا جنرلسٹ ہے اس کا میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو حرکت کی گئی ہے وہ بڑی قابل بزمت ہے اس کے ساتھ ساتھ صحابر شاکر صاحب کے اوپر محید پیزادہ اور ساتھ اور جنرلسٹ ہیں جن کے اوپر اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کی گئی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفورٹنیٹ ہے مضمت کرنی سائی ہے اور اس کو کسی صورت بھی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ اس طرح سے جو جنرلسٹ ہیں ان کو دمائیں عرشت شریف کو حراسہ کرنا انتہائی افسوس ناکمل ہے عرشت شریف نے اس ملک کے لیے ففت جنریشن وار لڑی پی ٹی آئی رہنمہ شہباز گل کا ٹویٹ لکھا عرشت کا قصور صرف یہ ہے کہ اس کے جسم میں ایک بہادر اور محبے وطن فوجی کا خون دوڑتا ہے جو اسے ندر اور وطن پرست رہنے پر مجبور کرتا ہے میں عرشت کو جانتا ہوں جتنا دباؤگے اتنے پورے قد سے کھڑا ہوگا اگر عرشت کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو ہمارا وعدہ ہے آپ کا محاصرہ کیا جائے گا کہیں عید کے بعد وعدہ مادم مست قلندر پہلے ہی نہ ہو جائے اے آوی نیوز کے فینئر انکر پرسن عرشت شریف کو حراسہ کرنے کا معاملہ کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز لاہور پریس کلپ اور بلستان یونین آف جنرلس کی شدید الفاظ میں مسمت پی ایف یو جی ورکرز کے صدر پرویش شاکت اور راول پنج اسلامباز یونین آف جنرلس نے بھی انکر پرسن عرشت شریف کو حراسہ کرنے کی مضمت کی صدر سی پی این ای کازم خان نے کہا صحفوں کی زبابندی کے لئے ایک قوم ادارے صحفوں کی زبابندی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی حکومت واقعے کی فورے تحقیقات کرے سیکٹی لاہور پریس کلپ عبد المجید ساجد نے کہا کہ واقعہ آزادی صحفت پر قدغن کے مترابق ہے سیاستدان اپنی لڑائی خود لڑیں صحفت اور صحفت کو پریشان نہ کریں بلستان یونین آف جنرلس کے صدر ارفان مردان اپنی لڑائی خود لڑیں صحفت اور صحفیوں کو پریشان نہ کریں بلستان یونین آف جنرلس کے صدر ارفان سعید اور جنرل سیکٹی منصور احمد کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صحفی عشر شریف کے ایک خر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا جانا انہیں حراسہ کرنا انتہائی فسوسناک اور قابل مصمت عمل ہے جمہوری دور میں ازادی اظہار رائے کا اعترام نہ ہونا سمجھ سے بالتر ہے پی ایف یو جے ورکرز کے صدر پرویس وقت اور عملپنڈی اسلامباز یونین آف جنرلس نے بھی انکر پرسن عشر شریف کو حراسہ کرنے کی مصمت کی